بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے جی پیر نمبر 18 عدر سورابیہ آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغات العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیر نمبر 18 عدر سورابیہ چوتھا سبق البیتو المسجدو المکتبو السریرو یہ چار الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کا کیا مطلب ہے جی بتائیں جی البیتو کیا مطلب ہے البیتو کا البیتو مطلب ہے البیتو یعنی ایک پیسپک گھر پھل بیتو یعنی ایک پیسپک گھر میں چیک اچھا اور اور المکتبو یعنی ایک پیسپک گھر اور المکتبو یعنی ایک پیسپک گھر میں ٹھیک ہے تو اسی طرح المکتبو المکتبی المکتبی بے کے اوپر پیش ہے المکتبی میں با کے نیچے کسرہ ہے المکتبو میں با کے اوپر دمہ ہے المکتبی میں با کے نیچے کسرہ ہے اچھا تو یہ اس میں یہاں پہ انہوں نے ہمیں کوئی چیز سمجھائی ہے پہلے ہم نے یہ پڑھ رہا تھا کہ جب بھی یہ ایسا الفاظ آتا ہے جس کے شروع میں الفلام لگاو تو ہم اس کے آخر میں دمہ لگا دیتے ہیں جیسے اب ہمیں یہاں پہ نظہر ہے کہ البعیتو میں تا کے اوپر دمہ ہے کیسے شروع میں الفلام لگاو ہے اسی طرح المسجدوں میں شروع میں الفلام ہے جس کی وجہ سے آخر میں دال کے اوپر دمہ ہے المکتبوں میں با کے اوپر دمہ ہے السریروں میں را کے اوپر دمہ ہے آج ہم انہوں نے کوئی چیز بتائیے ہوا یہ ہے کہ فِلْبَعِتِ جب بھی ہم ایسے لفظ کے شروع میں حرف جل لگائیں گے تو اس کے آخر میں ہم دمہ اٹھا دیں گے اور دمہ کے جگہ کسرہ لگا دیں گے تو یہ آج ہم نے چیز سکھی ہے یہاں پہ جیسے فِلْبَعِتِ میں ہم نے تا کے اوپر جو دمہ تھا اس کو ختم کر دیا اور اس کے نیچے کسرہ لگا دی فِلْبَعِتِ یہ اس لئے کیا کیونکہ شروع میں حرف جل لگاو ہے اور کچھ سر یعنی کہ جب کسی جی پوچھیں جی پوچھیں جی پوچھیں جو ہے وہ جی تو اثر البائی تھی یعنی اگر کسی گھر جس مگاری ہوں یعنی کسی گھر میں تو وہ پیشہ ہٹانا پڑے گا فِلْبَعِتُو نہیں لفظ ہے جی بلکل صحیح ہے بلکل صحیح بات کیا آپ نے اسی طرح اب اگلہ لحظہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے لکھا ہے الْمَسْجِدُ اس میں شروع میں الْفلام ہے اس لئے ہم نے دال کے اوپر دمہ لگا دیا الْمَسْجِدُ ایک خاص مسجد ہے اب آگے ہم نے کیا لگا دیا حرف جل لگا دیا حرف جل فی لگا دیا فِلْمَسْجِدِ تو اس فی کی وجہ سے ہم نے آخر میں دمہ کو ختم کر دیا اور دمہ کے جگہ ہم نے کسر لگا دی اور اب یہ بن گیا فِلْمَسْجِدِ باگ کے اوپر دمہ ہے لیکن آگے جب ہم نے عرف جل لگا دیا عرف جل اللہ لگا دیا تو یہ بن گیا الْمَقْتَبِ آخر میں کسر لگانا پڑا ہمیں الْسَرِيرِ اس میں بھی آخر میں ہم نے کسر لگا دیا تو یہ پوائنٹ آپ کو سمجھا گئے تو یہ عرف جل اللہ لکھا ہے یہ کون سے روح کہلاتے ہیں عرف جل جیمرا جیمرا جل تو اب ہم آگل سبق میں دو عرف جل پڑھیں گے تو اس سبق میں ہم نے یہ دو عرف جل سکھیں ایک فی اور دوسرا ہے اللہ اب آگے چلتے ہیں اچھا بھی جی پڑھیں اور مطلب بھی بتائیں ساتھ ساتھ اچھا بھی اچھا بھی اچھا بھی اچھا بھی اچھا بھی آگے ان کا جواب بھی لکھا ہے وہ بھی پڑھیں مناتو آئینہ محمد ہوا فی الگرفاتی اچھا بھی اچھا بھی اچھا بھی اچھا بھی دو آگے پڑھیں مناتو اور آمنا کہاں ہے آیینہ محمد کتاب میں ہے وہ میز پر ہے ٹھیک ہے بلکل آگے بن صاحب آب پڑھیں اور گھڑی کا ہے وائنہ وائنہ ساتھ گھڑی کا کہا ہے اور گھڑی کہاں ہے ٹھیک ہے اچھا وہ زویا صاحب آب پڑھیں اسی کو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی آئینہ محمد سے شروع کریں محمد محمد کہاں ہے وہ کمرے میں ہے ٹھیک ہے وائنہ یاسر کہاں ہے وہ ہمام یعنی واشو میں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں بس اتنا بہت ہے اب اس میں سے کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھتے ہیں تو پوچھ لیں اب ہم آگے چلتے ہیں تمرین کہتے ہیں مشکوں کو عجیب ان الاسلت الاتیہ نیچے دیئے گے سوالات کا جواب دیں پہلا سوال فائزہ صاحب آب پڑھیں اور اس کا کوئی بھی آپ بتا سکتی ہیں کہ آئینہ کتاب کتاب کہاں ہے کتاب علی مکتبی کتاب میز پر ہے یا مکتب پر ہے اچھا اب وہ تو بین صاحب آگلے سوال آپ پڑھیں اور اگلے سوال کا جواب دیں اگلے سوال کتاب 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 کمرے میں ہے بلکل صحیح ہے بین صاحب آگلے سوال آپ پڑھیں اور اس کا جواب دیں اسلام علیکم صاحب آگلے سوال کیا سوال دوبارہ پڑھیں چوتھا سوال آپ نے غلط پڑھے یہ جو سوال لکھے ہوئے نا بن صاحب آپ نے یہ پڑھنے جی آئین الکتاب آئین الکتاب ہم کتاب الکتاب الکتاب ہوا سوری ہے ٹھیک ہے غلط غلط جواب ہے میں دو جی دے کتاب کہاں پہ ہاں کتاب کہاں پہ میننگ میں بتانی ہے جی میننگ میں بتانی ہے کتاب کہاں ہے کتاب مکتب کتاب مکتب پہ ہے اس کا آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کتاب والمکتبی بھی کہہ سکتی ہیں یا آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں ہوا علمکتبی تو اس طرح جواب دیں دونوں لازہ اگٹھے نہ ڈالیں جواب میں اگٹھے نہ ڈالیں جواب میں کتاب کھاں ہے کتاب مکتب اچھے ٹھیک ہے اچھا یہ کام کرتے ہیں ابھی تو سکتی بناتے ہیں کوئی تقیب سیٹ نہیں آرہی تو اس میں ابھی ٹوٹل گہنا سوال ہیں اور آپ ابھی چار ہیں تو آپ اس طرح کریں آپ میں سے ہر ایک نہ تین سوالوں کا جواب دیں جیسے پہلے فائزہ صاحبہ تین سوالوں کا جواب دیں گی پھر بن صاحبہ تین سوالوں کی جواب دیں گی پھر زویہ صاحبہ تین سوالوں کی جواب دیں گی پھر جنت صاحبہ تین سوالوں کی جواب دیں گی اس تطریب سے دیں تک کام چلتا جائے جس سوال کر آپ کو جواب نہ آتا ہوا تو مجھ سے پوچھ لینا ٹھیک ہے تو پہلا ٹھیک ہے ہوا فالغرفتی وہ کمرے میں ہے اگلے جو جس کی باری ہے وہ جواب دیں اگلے تین سوالوں کا اس کو ہم چھتے سوال پہلے پڑھیں چھتے سوال ہے کیا آمینہ کمرے میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلے سوال من فی غرفتی من فی الغرفتی کمرے میں کون ہے محمد فی الغرفتی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اب باقی ان کا کوئی اور جواب دیں باقی تین سوالوں کا محمد فی الغرفتی ہمام میں کون ہے ٹھیک ہمامی مازا علی مکتبی الساعدی علی مکتبی اساعتو علی مکتبی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچہ پلنگ پر رہا ہے صحیح ہے اب ان سوالوں میں سے کچھ چیز آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں ابھی مازا علی مکتبی صحیح ہے جو ہوا اور ہیہ کا کل سیپ ٹیمین اپنی کیا یہ بی جان اور جاندار دونوں چیزوں کے لئے یوز کیا جاتا ہے جو میں مولو سے مزد کرنے ہوں جی بالکل دونوں کے لئے اسمال کیا جا سکتا ہے اور کچھ جی جی ہیہ ہم اسمال کر سکتے ہیں بی جان چیزوں کے لئے بھی اور ہوا بھی ہم بی جان چیزوں کے لئے اسمال کر سکتے ہیں اور وہ لاسٹ پر ڈیوائنڈ کرتے ہیں اور کچھ اور ساری ہے المتبخو کا مطلب کیا ہے المتبخو کہتے ہیں کچن کو المتبخو جی المتبخو کا مطلب ہے کچن اور ساتھ یہ الساعتو آیا ہے جی اس لئے کہ اس کے شروع میں علف لام لگاوا ہے اس لئے ہم نے اس کے آخر میں دمہ لگا دیا لیکن ساتھی اس ساتھ والمکتبی اگر جو لفظ ہے اس کی آخر میں میں نے کسر لگا دیا ہے کیونکہ شروع میں حرف جل لگاوا ہے اور کچھ سر میں نے ایک جملہ بنایا ہے یہ آپ نے جب دا دیں یہ ٹھیک ہے کہ المندیلی جمیلون یعنی میرا سکاپ خوبصورت ہے میرا یہ سکاپ خوبصورت ہے المندیلو ہوگا کیونکہ المندیلو کے شروع میں علف لام لگاوا ہے تو اس لئے آپ اس کے آخر میں دمہ لگائیں گی کسرہ نہیں لگائیں گی لیکن اگر المندیلو کے شروع میں کوئی حرفت سر چھوٹی بھی تو آئے گی نا دوبارہ جملہ پڑھیں المندیلو جمیلون ہی جملہ ہے نا آپ کا تو اس کا المندیلو جمیلون رمال خوبصورت ہے المندیلو کے آخر میں دمہ آئے گیا وہ کسی سوال آپ نے پوچھتے ہیں تو پوچھ لیں بھی پھر نماز کی بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اب نماز کی بریک کرتے ہیں نماز کے بعد دوبارہ یہ شروع کریں گے کلاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہے اب ایک سیکنڈ پیر نمبر نینٹین پہ ہے ایک راہ وقت مہ دبتی اور آخر کلماتی ان کو ہم نے پڑھنا ہے اسی طریقے سے جو بھی ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس کے حساب سے المدرسہ تو اس کو ہم پڑھیں گے فیل اگلا لفظ ہے فیل مدرسہ تی اسی آخر میں میں نے کسرہ لگا دیا کیونکہ شروع میں حرف ہے جا رہا ہے پہلے لفظ کو میں نے پڑھا المدرسہ تو دوستر کو میں نے پڑھوں گا فیلم مدرسہ تی سکول میں تو زوہ صاحب اس کو پڑھنا شروع کریں پیج نمبر پیج نمبر نائنٹین پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر نائنٹین سرہ حروف جر کیا ہوتے ہیں حروف جر یہ بھی ہم نے فیلال صرف دو پڑھیں ایک فی پڑھا ہے اور دوسرا علا لگا پڑھا ہے اس کے بعد ہم اور پڑھیں گے دو ان چار کو ہم حروف جر کہتے ہیں جب بھی ہروف جر آتا ہے تو ان کے آگے والے جلوفت ہوتے ہیں اس کے نیچے وہ سسرا آتا ہے جی بالکل جی پڑھیں آپ ٹھیک ہے سیئے المدرسط فلمدرسط فلمدرسط اب آز اگر کسرہ لگائیں گے ٹھیک ہے سیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آگے جنہوں سے بہا پڑھیں مجھے ٹھیک ہے اسی طرح آپ آگے پڑھیں اکرہ بھاوکتبولہ اس میں بھی کچھ کرنے ہم نے ان کا مطلب بتانے چاہت سے جی آپ جاری رکھیں اکرہ بھاوکتبولہ فیل جامیاتی آدمی مسجد میں ہے این تاجر کہاں ہے این تاجر تاجر ہوا فی الدکانی دکان میں ہے کلم میز پر ہے ٹھیک ہے اب زائد صاحب آپ پڑھیں آگے این زینب زینب کہاں ہے یہ فی الگرفتی وہ کمرے میں ہیں این البر پیچ کہاں ہے صفحہ ہوا علی المکتب وہ میز پر ہے ٹھیک ہے این المدرس ٹیچر کہاں ہے ہوا فی الفسدی وہ کلاس ملے این یاسر سر یاسر کہیں گے ہیں یاسر یاسر یا تو آپ اس کو پڑھیں این یاسر پڑھیں یا اس کو پڑھیں این یاسر دونوں پڑھ سکتی ہیں این یاسر این یاسر یاسر کہاں ہے ہوا فی المرحاد ہوا فی المرحاد دی وہ ٹوائلٹ میں ہے اب آگے فائزہ سر باپ پڑھ لیں چاند آسمان میں ہے من پیس پس نہیں یعنی کلاس میں کون ہے ٹھیک ہے اب آگے لکھا ہوئے نام لکھے میں رائٹ سائٹ پہ لڑکوں کے نام لکھے میں اور لڑ سائٹ پہ لڑکوں کے نام لکھے میں تو محمد خالد حامد یاسر علمار سعید علی عباس جنہیں بھی مردوں کے نام میں ان کے آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے جبکہ جو عورتوں کے نام میں ان کے آخر میں دمہ لگی ہوئی ہے آمینہ تو زینب فاطمہ تو مریم مریم آئیشہ تو خطیجہ تو صفیہ تو یعنی یہ چیز مردوں کے نام کے آخر میں تنوین لگائیں اور عورتوں کے نام کے آخر میں دمہ لگائیں تو آگے جو یہ سوال ہے اس میں ہم نے یہ کچھ کرنا ہے مردوں کے نام کے ساتھ تنوین لگانی اور عورتوں کے نام کے ساتھ دمہ لگانی ہے جی فائدہ صاحبہ پڑھنا شروع کردے آمیدن آمیدن زینب آمینات امار سید فاطمہ مریم خالیدن ٹھیک ہے آگے جنس آگے آگے پڑھ لیں جی سب آباس آئیشہ محمد صفیت حدیجہ ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ آجیں اگلے صفحے پہ یہ چیز دوبارہ ہم پڑھیں بس اب مزید دو حرف جر ہم سیکھیں گے پہلے ہم نے دو سیکھ لیں تو ٹوٹل چار ہو جائیں گے البعیت کا مطلب ہے خاص گھر من البعیت گھر سے المسجد مسجد کو کہتے ہیں مسجد مسجد کی طرف تو اب ہم نے دو نیار فجار سیکھیں ایک ہے من اور دوسرا ہے الہ من کا مطلب ہے سی الہ من کی طرف جی الہ کا مطلب ہے کی طرف جنیت صاحب آپ اس کی ریڈنگ کریں اور مطلب دیں اس مقالمے کی جی جی گھر سے المسجد مسجد 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 پروفیسر من آئین آن 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 من آئین آن 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 کہاں سے ہے من آئین آن 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 مدرسو مدرس پروفیسر وامین اینہ امار اور امار کا ہے محمد وامین وہ چین سے ہے ٹھیک ہے وہ امینہ سینی وہ چائنہ سے ہے وہ چین سے ہے صحیح ہے اب زوہ سب آگے آپ پڑھیں محمد پروفیسر وامین اینہ حامد ہمیں محمد ہوا مین الہنڈی وہ ہندے سے ہوئی ہندوستان سے ہے ٹھیک ہے مدرسو ڈیچر اینہ اباس آباس ہمیں غلط اب آگے فائضہ صاحب آہ پڑھیں زہابہ کسے کہتے ہیں زہابہ کا کیا مطلب ہے آئینہ زہابہ وہ کہاں گیا زہابہ علی المدیری وہ پرنسپل کی طرف گیا ہے مدیر کا مطلب ہے پرنسپل اور اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے ہیڈ ماسٹر بھی اس کا مطلب ہے ہیڈ بھی اس کا مطلب ہے ڈیریکٹر بھی مطلب ہے سی ای او بھی اس کا مطلب ہے زہابہ علی المدیری وہ پرنسپل کی طرف گیا ہے آگے محمد زہابہ علی اور علی کہاں گیا ہے محمد زہابہ علی الملحاز جو علی ہے جو علی ہے وہ پوچھ گیا ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں تمرین تمرین کا مطلب ہے مشکے ہیں سیر میں نے یہ پوچھنا آپ سے جی پوچھیں جب ہر اپنے جاتا ہے تو اگرچہ کوئی سنٹینس ختم بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ میں سے اتنا ہی سنٹینس بولوں زہابہ علی المرکردہ دی تو کیا اس میں اگر سنٹینس ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے تو پھر بھی ہم سش کو پڑھیں گے بلکل آپ نے صحیح بات کیا ویسے نہیں پڑھتے لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم ایک چیز سیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں انہوں نے جو بک کو علم نے بھی دیکھا جائے جو آپ سوال ابھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہم اس لیے سوال کے آخر میں ہمیں سپیشل یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس کو دفت کے ساتھ پڑھیں بھی اور لکھیں بھی یعنی کہ دفت کا اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جب پڑھیں تو آخر میں پڑھیں مرہادی پڑھیں اور جب لکھیں تو اس کے آخر میں کسر علازم ڈالیں لیکن عموماً جب ہم اڈوی بولتے ہیں تو اس کو تو ہم جو آخری عرکت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں مسال تو عام علازم جب کوئی جملہ بندہ یہ جملہ بولے گا تو وہ اس کو اس طرح بولے گا زہابہ علی المرہاد بولے گا لیکن ابھی ہم اس کو سیکھ رہے ہیں تو اس لیے وہ کلوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اس کو اس طرح پڑھیں میں زہابہ علی المرہادی تو یہ چیز ہے آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلے صور پر تمرین عجیب بنیلہ صلی اللہ تلاتیہ عجیب کا مطلب ہے جواب دیں نیچے دیئے گئے سوالوں کا جواب دیں تو فائدہ صاحبہ جواب دیں مجھے منعین آنتا منعین آنتی فائدہ صاحبہ مجھے منعین آنتی ان کو شاید آواز نہیں آرہی جانت صاحبہ آپ جواب دیں منعین آنتی منعین آنتی آپ تم کون ہو نہیں سوال کا مطلب ہے آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں آئینا پاکستان آنا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں اب جنرل صاحب آگلا سوال پڑھیں اور اس سوال کا مطلب دیں مجھے منعین آنتی منال فلیبین آنتی منال فلیبین آنتی منال فلیبین کیا آپ فلیپائن سے ہیں مجھے منعین آنتی منال فلیبین آنتی منال فلیبین آنتی منال فلیبین کیا آپ فلیپائن سے ہیں بہت سوال کا جواب دیں مجھے سینلہ نہیں آنا من پاکستان بالکل صحیح جواب ہے اب ضرور صحباب مجھے جواب دیں من منسین پہلے سوال کا مطلب ہی بتائیں من منسین چین سے کون ہے جواب کوئی بھی نام لے لیں بلکل صحیح ہے من اینہ حامد ہمید کہاں سے ہی حامد من ال ہندو حامد من ال ہند سوئے اب فائدہ صاحب آپ جواب دیں آئینہ زہابہ عباس زہابہ عباس کہاں گیا ہے زہابہ عباس علی المدیر ٹھیک ہے اب آ زہابہ علی علی المدیر آ علی جو ہے وہ پروفیسر کے پاس یعنی پرینسپل کے پاس گیا ہے اس کا جواب ہوا لا زہابہ علی علی المدیر ٹھیک ہے لا زہابہ علی علی المدیر اس کا جواب ہے لا زہابہ علی علی المدیر صحیح ہے اگلا اقرا وقت ما دبتی اور آخر کلمات ہی ہم نے ان کو ریڈ اور ریڈ اور ریڈ اور رائیڈ ویڈ کریکٹ اینڈنگز پہلے ہم اس لفظ کو پڑھیں گے الغرفتو پڑھیں گے پھر اگلے کو پڑھیں گے من الغرفتی اس طرح حفاظہ صاحبہ پڑھنا شروع کر دیں الغرفتو من الغرفتی من الحمامی المرحادو اور علی المرحادی ٹھیک ہے اب جنر صاحبہ پڑھیں ڈالفرل اللہ عربانو الفلبین اس لیبینو لبینے مینال ہندی سینی ٹھیک ہے ملکہ پڑھنا جاری رکھیں sencill ایک بار بکتو پڑھو اور لکھو مین آئینہ فاتمہ تو فاتمہ کہاں سے ہیں یہ منہ الہنڈی یہ ہند سے ہیں خرج المدرس من الفستی اور زہبہ الالمدیری نکلا ٹیچر کلاس سے اور زیادہ پرنسپل کی طرف ٹھیک ہے زہبہ تاجروں الالدکانی تاجر گیا دکان کی طرف ٹھیک ہے آگے زہی صاحبہ پڑھیں سر میں زہی کی اچھا پھر جنر صاحبہ پڑھ لیں جی سر خرج حامد خرج حامد خرج حامد خرج حامد حامد گیا من الغرفت سر غرفت کمرا خرج حامد خرج حامد نکلا غرفہ کا مطلب ہے کمرا من الغرفت حامد کمرے سے نکلا وزہبہ اور گیا خرج حامد خرج حامد غرفہ enlar خرط نکلا خرج حامد حامد غلط فصل کا مطلب ہے کلاس خراجہ کا مطلب ہے نکلا من کا مطلب ہے کون من کا مطلب ہے سی تو کیا مطلب ہے سوال کا ٹھیک ہے من خراجہ من الفصلی کلاس میں سے کون نکلا ہے آگے خارجو طالب کلاس من المدرسط من المدرسطی من المدرسطی طالب المدرسے سے نکلا ہے وَظَحَبَ إِلَى الْسُوْكِ سر سوکی کم ہے بازار اور بازار کی طرف یہ ہے ٹھیک ہے ختیجہ تُن سر یہاں ختیجہ تُن پڑھنا ختیجہ تُو پڑھے دمال گئے ختیجہ تُو من السینی ختیجہ تُو من السینی ختیجہ تُو من السینی ختیجہ تُو پڑھے دمال گئے سر سین کا مطلب ہے چین چاہاں چائنا سر سین کا مطلب ہے چین ٹھیک ہے ختیجہ من السینی ختیجہ چائنا سے ہے وَخَالِدٌ مِنَ الْيَبَانِِ وَخَالِدْ جَپَانِ اب آگے اگلا سوال ہے دا آف الفراغی فیما یلی حرفی جری مناسباً وہ کہا ہے خال جگہ میں مناسب حرف جر لگانا ہے ہم نے یہ چار حرف جر اس نے لکھے میں جی فائدہ صاحب آپ کی باری آپ لگائیں یا تو سمپل پڑھیں زہابہ حامد پڑھیں سری رو من المسترس مدرس تھی ٹھیک ہے صحیح ہے صحب محمد مریبا 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 ٹھیک ہے آگے ہے کلمات الجدیدہ چار لفظ پڑھیں ان میں سے آپ اور مطلب بتائیں ٹھیک ہے آپ جننے سے بہت پڑھیں یونیورسٹری مدرسہ کے لئے موجود ہے ہمارے پاس اڈوی میں تو بہتر ہی ہے کہ وہ استعمال کریں بزار مارکیٹ ٹھیک ہے بس اب زور صاحب آپ پڑھیں آنکھیں ہندو ہندوستان فلیبین فلیبین نکلا خراجہ نکلا ٹھیک ہے آگے عرف جل لکھے میں ان کا بھی مطلب دیں ٹھیک ہے اور الہ کا مطلب ہے کی طرف اس سے اگلے صفحے پر دس و خامس انشاءاللہ کلام یہ پڑھیں گے اور کل والی کلاس توسیج جلدی ہوگی اور سکتا ہے سات بچ کر پچاس منٹ پر یا سات بچ کر پنتالیس منٹ پر میں کلاس شروع کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے